حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ اور قاضی اعظم کے درمیان خط و کتابت جو آج بھی موجود ہے ان میں سے بعض خطوط نیشنل آرکائیو اسلامباد میں آج بھی موجود ہیں پندہ ستمبر انیس سو اٹیس حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے گفتگو کے دران فرمایا کہ جس زمانے میں مسلم لیگ اور کانگرس میں مفاہمت کی گفتگو ہو رہی تھی میں نے ایک خط مسلم لیگ کے صدر کو لکھا محمد علی جنہ کو اور اس میں لکھا کہ مفاہمت تو چھیک ہے ضروری ہے جو آپ اپنے کام کر رہے ہیں اس کو دیکھیں لیکن شرعی مسائل میں اپنی رائے کو دخل مت دیا کریں محققین علامہ سے پوچھ لیا کریں تو قاضی اعظم کا جواب آیا کہ انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا آپ کی ہدایت کی انطابق عمل کیا جائے گا قاضی اعظم کا خط بنامت حانوی رحمت اللہ علیہ جس میں انہوں نے لکھا قاضی اعظم نے کہ مجھے مظہر الدین اور نوار زادہ لیاقت علی خان کی باتچی سے معلوم ہوا کہ آپ کو آل انڈیا مسلمی کے مقصد اور پروگرام سے ہمدردی ہے مجھے آپ کا خط ملا لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں جلدی جواب نہ دے سکا تاخیر پر معاذرت اور آپ کی جو باتیں میرے پاس پیش کی گئی ہیں میں نے نوٹ کر لی ہیں اور وقت آنے کے اوپر میں آپ سے ضرور سے اس کا مشورہ کروں گا اس کے علاوہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا خط قائد اعظم کے نام جو اسلام بات میں آج بھی موجود اس کا خلاصہ سن لیجئے آپ نے لکھا الطاف نامہ نے مسرور اور ممنون کر دیا آپ کے خط نے خوش بھی کر دیا اور میں شکر گزار بھی ہوں اور آگے لکھا کہ میں گوارہ نہیں کرتا کہ آپ ایک منڈ بھی میری وجہ سے اپنا ضائع ہونے دیں آپ کو خط مل کے آپ نے پڑھ لیا آپ اس میں موفید باتوں پر عمل کیا کریں مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً ہدایت بھیجتا رہا ہوں اور کبھی آپ اس سے کوئی پوچھنا چاہیں تو میں سر بچے چشم جو حاضر ہوں موجود ہوں اس کو خوشی سمجھوں گا یہ اس کا مفہوم بتایا میں نے آپ کو حضرت تھانوی رحمت اللہ کا خواف قائد اعظم کے بارے میں حضرت مولانا شب علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا شبیر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں بہت کم خواف دیکھتا ہوں لیکن آج رات میں نے خواف دیکھا قائد اعظم کو محشر کے میدان میں علماء کے اندر دیکھا میں حیران ہوا کہ یہ یہاں کیسے تو مجھے بتایا کہ دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی پیشنگ ہوئی اپنے بارے میں اپنی نماز جنازہ پڑھانے والے کے بارے میں اور قائد اعظم کی چار جولائی انیس سو ترتالیس کون سے تاریخ بتائی چار جولائی انیس سو ترتالیس نائنٹین فورٹی تھری قائد اعظم نے دونوں عثمانیوں کو بلایا حضرت مولانا زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ شیخ القرآن دونوں کو بلایا مفسر قرآن کہا ہوا کا رکھ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے قراردات پاکستان انیس سو چالیس والی کہ کامیاب ہوگی میرا آخری وقت میں زندہ رہتا ضرور محنت کرتا اللہ کی مرضی یہی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو علاہدہ سلطنت مل کر رہے گی قیام پاکستان کے لیے تم سے جو ہو سکے کرنا اپنے مریدوں کو متعلقین کو بھی تاقید کرنا کہ وہ کرتے رہیں اور تم دونوں عثمانیوں میں سے ایک میری نماز دنازہ پڑھائے گا اور ایک قائد اعظم کی پڑھائے گا یہ چار جولائی انیس سو ترہتالیس کو بات ہو رہی ہے پھر جب تھانوی رحمت کے انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی بتا سکتے ہیں حضرت مانا زفر عثمانی رحمت اللہ علیہ اور پھر جب قائد اعظم کا انتقال ہوا قائد اعظم دیارت میں تھے بیمار ہو گئے بقائدہ ان خان نواب خان لیاقت علی خان وہاں ملنے آئے کمزور تھے اس سے بہت ساری جو باتیں کی ان میں سے ایک وسیعت قائد اعظم نے یہ کی کہ کراچی فون کر دیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو تعقید کر دیں کہیں سفر پہ مت جائیں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے میری نماز جنازہ انہوں نے پڑھا نہیں دنیا میں منافقت چل سکتی ہے موت کے وقت منافقت نہیں آتے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی نماز جنازہ کے لیے کسی برے آدمی کا انتخاب کرے اختیار سے اسی کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے دل میں بہت بڑا مقام لیے ہوئے ہوتا ہے کیا خیال ہے آپ کا اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا نبخان لیاقت علی خان نے باہر آکے کراچی کال کی اور حضرت سے فرمایا کہ آپ نے رہی رہنا ہے اور بقاعدہ قاجعظم کی نماز جنازہ چار لاکھ لوگوں کی موجودگی میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی اب کون ان کو لبرل کہے گا جی کیا کوئی لبرل آپ کو ایسا ملے گا جو ایک ٹھیٹ مولوی کو کہے میری نماز جنازہ پڑھانا میرا اتدار کرنا یہ ڈاکومنٹڈ باتیں ہیں یہ ہوائی گفتگو نہیں ہیں اس سے بھی اگلی کوئی بات بتا دوں جب پاکستان بن گیا ادھر کراچی ادھر ڈھاکا دونوں جگہ فلیک سیریمنی ہونی تھی دونوں جگہ جھنڈا لہر آیا جانا تھا قائد اعظم نے کن کو چنا کراچی میں یہ حضرت مہونہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو چنا کہ جھنڈا آپ لہر آئیں انہوں نے کہا آپ کا حق ہے آپ مسلم لیگ کے صدر ہیں آپ کی سب سے زیادہ محنت ہے آپ تو ہمارے لیڈر ہیں آپ کا حق ہے جب مہونہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو چنا کہا کہ آپ انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کا حق ہے یہ الفاظ قائد اعظم کے اندھی ریکارڈ ہیں تو کراچی میں مہونہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لہر آیا اور ڈھاکہ میں حضرت مہونہ زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لہر آیا یہ کیا تھا کیا میسیج ہے قائد اعظم کوئی عام تھے بچے تھے کوئی وہ بہت گہری نظر رکھتے تھے انہوں نے یہ دونوں جھنڈے علماء کو دینے کے بعد یہ اظہار کر دیا کہ مسلمانوں کی دینی قیادت علماء کے پاس ہوگی تو پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہے گا یہ ترقی کرتا رہے گا کسی اور کو بھی دے سکتے تھے ایک مولوی کو دیا تھا دوسرے کسی اور کو دے سکتے تھے دونوں طرح مولویوں کو دیا بڑے بڑے علماء کو دیا عام لوگوں کو نہیں دیا یہ قائد اعظم نے اس عمل کے ذریعے بتا دیا کہ مسلمانوں کی دینی قیادت علماء کے پاس ہوگی پاکستان تب ہی ترقی کرے گا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں تو قاجی ادم کو علماء کرام سے تعلق اور اتنا شدید تعلق یہ عام آپ بات تو نہیں ہے نا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے